الیکشن کمیشن کا فواد حسن فواد کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ فواد حسن فواد کے خلاف درخواست پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کا فواد حسن فواد کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ فواد حسن فواد کے خلاف درخواست پر دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو اب سنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے فواد حسن فواد کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے فواد حسن فواد کے خلاف درخواست پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا فواد حسن فواد کا عہدہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں الیکشن کمیشن نے فواد حسن فواد کو عہدے پر برقرار رکھنے کا یہ فیصلہ سنا دیا ہے فواد حسن فواد کے خلاف درخواست پر دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن میں یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور یہ ریمارکس دیئے گئے کہ فواد حسن فواد کا عہدہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے فواد حسن فواد کو عہدے پر برقرار رکھا جاتا ہے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا جو سنا دیا گیا ہے فواد حسن فواد کے خلاف درخواست پر دلائل مکمل ہوئے اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنایا ہے فواد حسن فواد کو عہدے پر برقرار رکھنے کا یہ فیصلہ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ فواد حسن فواد کا عہدہ الیکشن پر کسی طرح سے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا لہٰذا ان کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا جاتا ہے اور اس سے پہلے جو فریقین حلم کے جانب سے دلائل دیے گئے تھے الیکشن کمیشن میں مکمل دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو اب سنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے فواد حسن فواد کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیلات عثمان جبار سے جانیں گے جی عثمان بتائیے گا مزید کیا ریمارکس آئے جی بلکل علیشن کمیشن نے جو سعید عزیدین کا خیل ان کی درخواست مصرد کرتے ہوئے نگران فاقی وزیر فواد حسن فواد کو ان کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ان کے جانب سے یہ کہا گیا فیصلہ میں کہ فواد حسن فواد جو ہے وہ الیکشن میں اثرانداز نہیں ہو سکتے ہی وجہ ہے کہ ان کو عہدے پر برقرار رکھا جائے تھا تاہم اس سے قبل الیکشن کمیشن نے اسی کیس میں آہد سیما کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور اس کے علاوہ بھی جو پرنسپل سیکرٹی تھے نگران وزیراعظم کے ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا تھے لیکن فواد حسن فواد کو جو معاملہ تھا وہ اس وقت آہد سیما کو اور توقیر شاہ کو ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اس کے علاوہ آج آہد سیما کمیشن میں جو پاکستان ترکی انصاف کو بلے کی نشان کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوگا اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آیا آلیشن کمیشن اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا یہ نہیں کیونکہ اس حوالے سے کل بھی آلیشن کمیشن میں اجلاس ہوا تھا کمیشن میں اس حوالے سے جو آلیشن کمیشن کی قانونی ٹیم ہے اور جو لائنگ ہیں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے بھی تفصیلی بریفنگ دی کمیشن کو لیکن جو کل اجلاس ہوا تھا اس میں آلیشن کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کر ساکا اور اس حوالے سے آج دوبارہ پھر کمیشن کا اجلاس ہو گئے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کو بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ ہے آئے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے یا نہیں کریں گے اس پر فیصلہ آج اجلاس میں کیا جائے گا جی بہت شکریہ آپ کا عثمان آپ نے تفصیلات سے اگاہ کیا موسیقی